کرنے دیں جب آپ کی باری آئے گی تب آپ بات کیجئے گا آپ مجھے بتائیے میں ڈاؤنٹر کوئیسن آپ سے کرتا ہوں وہی کرتا ہوں کہ آپ خداون یسوسی جو بائبل مقدس میں موجود ہیں آپ ان کو مانتے ہیں نہیں ایکتے ہو گیا فارل اگلا ہے مجھ سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں آپ تو مانتے ہیں مجھ سے پوچھیں میں جواب دیتا ہوں آپ نے میری جگہ جواب دینا ہے آپ تو ان کو خدا مانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہ مرزای بات نہیں تیسے جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں یہ کنی کی جگہ بھی جواب دینا چاہتے ہیں کنی کی جگہ بھی یہ جواب دینا چاہتے ہیں کونسی چیز ان کو لڑی ہوئی ہے یار کمیز بہت بتمیزی نار ڈال کر رہے ہیں کم راشد ہے کیڑی چیز تو ان کو لڑی ہے سویرے سویرے وہ بات ان سے پوچھتے تو بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تو بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ کو میں نے نہیں خانش ہوتی ہے کہیں پر تو چھپ کر کے بیٹھو ان کو بات کرنے دو پوچھنے دو ان کو جی آمن نزی صاحب آپ خداون یسو مسیح کو مانتے ہیں یار ان کو پوچھنے دو وہ تھتھے ہیں انہیں نے پوچھا ہے آپ نے موہ پہ ٹیپ لگاؤں ہیں ایک منٹ کے لیے میں تو آپ کے بتمیزی کر رہے ہیں تھتھتے تھے میں سوال بھی چوش صاحب چوش صاحب دیکھ لو اپنے بولتا ہے اور میری بات سنو ٹھیک اور مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ بھائی آپ کا بیچ میں بولتا ہے آپ سے تو وہ جوپ چوپالہ حالہ میں ڈسکس کرنا ہے جانی کے مجھے کیا ہے دو چیزیں میں جواب دوں گا پھر مرچے لگیں گے حضرت نون صاحب سیدہ مریم صدیقہ سیدہ مریم صدیقہ کے بیٹے کو آپ مانتے ہیں خداون یسو مسئلہ ہیں آپ ان کو خدا مانتے ہیں حضرت نون صاحب ان کا عوضہ نہیں پوچھا آپ ان کو خدا مانتے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا رسول اور پرگمبر مانتے ہیں یہ نہیں میں نے پوچھا اس حسدی کو مانتے ہیں جو سیدہ مریم صدیقہ کا بیٹا تھا بلکل بلکل مانتے ہیں یہ ہے مجھ سے پوچھے میں بھی مانتا ہوں آپ وہ رہا ہوں مانتے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم ان کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں اب ان مردائیوں سے ذرا پوچھیں سوال مردائیوں نے ان کو کیا سوال پوچھو انہوں نے آکے تو گلتے نہیں شروع کر دیئے اور میں اتنا کول مائیڈڈ بندہ ہوں کہ آج تک مجھے اس طرح سے بولتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ بندہ جس کو آپ حکیم سا بول رہے ہیں یہ مجبور کر رہے تھے کہ میں دین اسلام کے جو مقدسین ہیں جو ان کے عقابرین ہیں ان کے بالے میں برا بولوں یہ مجھے مجبور کر رہا تھا اور میں اتنا مضبوط ہوں اپنی اوقات میں اتنا مضبوط ہوں کہ میں غضر تک نہیں کیا لیکن اتنے تک میں آگیا کمزور ہو کے کہ ان کے مرزا صاحب کی اوقات ان کو بتا دی کہ وہ کیا تھے تم کون ہوتے ہو اوقات بدانوالے تمہیں شرم نہیں آئی آپ کو آئینہ دکھایا ہے شرم آپ کو آئینہ دیئی تھی کہ آپ نے مجبور کیا تھا کہ میں بتاؤ کہ آپ کے مرزا صاحب نبی بنا کے بیٹھے ہو ان کی اوقات کے آتی میں نے اوقات دکھائی ہے آپ کے مرزا صاحب کی اوقات بتائی ہے جو قانون نے دفاعی کا دفاع کرتے تھے اور قانون نے دفاعی کا دفاع کرنے والے کو سب ہی کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا انگریزوں کے دور میں دفاعی کا دفاع کرتا تھا وہ جس کو پرموڑ کرتا تھا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس کو نبی بنا کے بیٹھے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس کو نبی بنا کے لیے ہو وہ تو انگریزوں کو تفاعی سے فراہم کر رہا تھا دوست تیری بہا ہے اللہ جسچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لازمیں بہت ہے جو قانون نے دفاع کرتے ہیں یہ نہیں یوکار خنجیر یہ نہیں یوکار خنجیر یہ نہیں یوکار خنجیر بہت ہے اپنی سے تبھی ہی خنجیر بھول رہو اور اپنی تاکے آپ کو آپ کی یوکار کے لیے آپ کی اچھرافی پرو اپنی چھرافی طمی سے یہ نہیں یوکار خنجیر شراب پیتی ہو یقیم نے شراب آپ ہیں ہوا کہا رہا بنا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا سی ایمی شرما دو آرہی ہو میں پاغل ہا یا یار سکودری صاحب اسلام علیکم چودری صاحب میرا سوال ہے مرزا صاحب بندے تو سی اتار رہے ہو بندے تو سی اتار رہے ہو یا ماڈریٹر اتار رہا ہے جڑا ٹاڈا پولا میں پائے جی سانو سعیدہ سام آئی پیڈ تھے ان لائن میں دن کیمرے تھے وہ خالب نوہ میں آیا من نوہ نہیں تھے پھرے تو مانٹرینٹر کیو بنایا ہے وہ ساڑے بندے ہوتا رہے ہیں میں انہوں نے میوٹ کرنا سی اجی نے تو مانٹرینٹرنایا ہے بولے انہوں نے وہ ہوتا رہے ہیں بندے ساڑے رسی بھی چلے جائیے اللہ دی قسم اللہ دی قسم ایک بندہ بولے رہا ہوں نے رسی بھی یا بندہ ایک کھلے گیا پر لو امر بھائنو اٹھے لو امر بھائنو پہلے واپس لائے نہیں پہلے امر بھائنو واپس لائے امر بھائنو واپس لو امر بھائنو واپس لو اللہ دی جنہی تو ماندہ وہ ہے انہیں تھے کتھو نوہ وہ تیرا مسئلہ ہے گا ہے چکھ قسم چلو ٹھیک ہے سوہے پر آجا بھائی اوکے کریں پھر چلو ٹھیک ہے جی اللہ دے بھائے مرزی بھائی میں دے تھے اپنی ڈسکشن کاریاسی کوئی علمی نالج پیسے مانگ دینے جگہ جگہ جا کے اوہر دینے